اسلام علیکم خیبر پختنخواہ کے ڈیوری انڈیکیٹین آپ لوگوں کے لئے ایچی سی فارٹرین بلوچستان یہ ایک پیس بک پیج ہے اس پر میڈیکل کے بارے میں اہم اپ ڈیٹس شیئر ہو رہے ہیں ایٹا انڈیکیٹ کے ریکنڈک کے بارے میں ایک اہم اپ ڈیٹ انہوں نے شیئر کی ہے اور اس کا تعلق دوبارہ ٹس کنڈکٹ کرنے والی ایجنسی یا ادارے سے متعلق ہیں یہ پیج جو ہے انہوں نے ایک قسم کی ووٹنگ کی ہے طلوہ سے تجاویز لیے ہیں ووٹ لیے ہیں کہ اگر ایم اپ ڈیٹ کے پیچے میں ریکنڈکٹ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کون سے ادارے کو ترجیح دیں گے کہ کون سا ادارہ ایٹا ایم اپ ڈیٹس کو ریکنڈکٹ کریں یعنی دوبارہ کروائیں تو اس بارے میں آپ لوگوں کے سامنے ریزلٹ موجود ہیں اگر دوبارہ لیا جاتا ہے تو کون سا انسٹیوشن اس کو لے لے آپ کس انسٹیوشن کو ترجیح دیں گے تو کیمیو ہے اور نمس ہے ایٹا ہے ادھر ون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیمیو کے حق میں تریسی فیصد اٹھائے ہیں نمس کے بارے میں زیرو ہیں اور ایٹا کے حق میں سترہ پرسنڈ ہیں اور ادھر ون کے بارے میں بھی زیرو پرسنڈ ہیں تو اس سے صاف واضح ہے کہ کیپی کے طلبہ و طالبات کیمیو کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ خود اپنا ٹس ارنج کریں کیمیو نے کیمیو کے ٹس شروع کیے ہیں خود لے رہے ہیں تو اس ٹس کو بھی وہ خود کنڈک کریں تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے کہ پیسے لیے گئے ہیں اور ڈیوائس استعمال ہوئے ہیں ایٹا اگرچہ سرکاری دارہ ہے لیکن وہ غیر مخفوظ ہیں وہاں سے پیپر لیک ہو رہے ہیں اور سکینڈل میں اکثر مدوث ہوتے ہیں تو جو عام ٹسٹ ہوتے ہیں کے پی کے میں وہ بے شک کو کنڈک کریں لیکن جو میڈیکل کا ٹس ہے وہ تو پورے ملک میں سب سے ذہین طلبہ جو ہیں اس ٹس میں ہوتے ہیں سب سے کمپیٹیٹو اگزام ہیں لہٰذا اس کو ایٹا کے رحم و کرم پر میں چھوڑیں بلکہ کیمیو دوسرے سبوں کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کی طرح خود پیپر بھی بنا دے خود ارنجمنٹ کریں ان کے پاس پیسوں کی کمی تو نہیں ہے ساڑھ ستہیو سکر روپے طلبہ نے جمع کیے ہیں ان میں سے صرف سارے چار روپے خرچ ہوئے ہیں تو وہ جس طرح چاہے اس ٹس کو ارنج کر سکتے ہیں اور مختلف جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو بلائے اور آنے والا ایڈیٹیٹس جو اکتوبر یا نومبر میں کنڈکٹ ہو رہا ہے اس کو خود ارنج کریں موسیقی موسیقی